روزرما خبریں نے ملتان کے مخیر حضرات کے تعاون اور ملتان آرٹ کونسل کے اشتراک سے مقبول ترین روحانی و نورانی تقریب وجد کی رات سجا دی جس میں شب بھر نور و سرور کی بارش ہوتی رہی اور عاشق مصطفیٰ رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں برتے رہے خوجہ غلام قطب الدین فریدی کے خطاب اور سید مذر سعید کازمی کی دعا نے رکت تاری کر دی جبکہ بین القوامی شہرت کے حامل صدارتی اوار جیافتہ قوال الحاج مہر علی خان الحاج شیر علی خان نے سما پیش کر کے سما بان دیا اور شمائے رسالت کے پروانوں کی بڑی تعداد و روح پرور و ایمان فروز تقریب سے فیضیاب ہوتی رہی نامور سیاسی و سماجی رہنوہ ملک عاشق علی شجرہ نے تقریب کی صدارت کی جبکہ ایم پی اے ملک آمر ڈوگر مہمان خصوصی تھے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی نکابت کی ذمہ داری نامور عدیب دانشور ملک محمد اجمل نے کی جبکہ محمد اکمل وینس اور شیخ عبد الحمید نے ان کی معاونت کی وجد کی رات کی بازابتہ آغاز کیا گیا تو بین القوامی شہرت کے حامل کاری عبدالغفار نقش بندی نے آیات ربانی کی تلاوت سے محفل کو گرما دیا سجادہ نشینگڑی شریف چیئرمین حضرت خواجہ محمد یار فریدی ٹرسٹ و صدف نیشنل مشایخ خونسل خواجہ غلام قطب الدین فریدی اور امیر جمعر اہل سنت پاکستان سید مزر سعید قاظمی نے کہا کہ خبر گروپ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کر رہا ہے اور اس حوالے سے خبریں کی روحانی و نورانی سرگرمی اپنی مثال آپ ہیں آخر میں سابزادہ سید مزر سعید قاظمی نے رکت امیز دعا کروائی اداروں اور ملکی ترقی اور استحکام کی دعائیں مانگیں گئیں جبکہ خبریں گروپ کی ترقی مرہوم ادران شاہد کے لیے بلندی درجات چیف ایزیکٹیو جناب زیاد شاہد اور ایڈیٹر خبریں جناب امتنان شاہد کی درازے عمر کی خصوصی دعائیں بھی شامل کی گئیں میں حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں خبریں گروپ کو اور ملتان میں ان کے نمائنگی اکمل وینس صاحب کو اور ان کے تمام احباب کو جنہوں نے یہ محفل سجائی زیاد شاہد صاحب بڑے دور اندیش شخص ہیں انہوں نے یہ ہمیشہ یہ آج نہیں جب بھی زلزلہ آیا ہے تب بھی آج بھی جب سلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کو اس طرح سے ریلیف دیا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی لوگ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا وجد کی جہرات خبریں گروپ نے اورگنائز کی اور یہاں پہ ہزار ہاں لوگوں نے شرکت کی اور ایک بلکل وجد کا سا محفل سا سما بن گیا کیمرمین جعفر حسین کے ساتھ آقیف رومی چینل فائیو ملتان